اور اب میں واکنگ کر رہا ہوں کیونکہ واکنگ سہت کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور میں نے جو ہے نا اچھی طریقے سے ناشتہ کر لیا اور تھوڑا سب پیٹ جو ہے بہت آگے آنے لگا ہے اس لئے جو ہے تھوڑی بھی واکنگ جوکنگ کر لیں گے ہمیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایک اور انٹریسٹنگ ولوگ لے کے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں میں اور میرے دوست ابو بکر بھائی بینگڈور سے ستر کلومیٹر دور کولار کے پہاڑ کے اوپر ایک فارم ہوس کو آگئے یہ فارم ہوس ابو بکر بھائی کے بھائی کا ہے ہم لوگ رات کے تقریباً نو بجے کے بعد بینگڈور سے نکلے اور تقریباً گیارہ بجے سے تھوڑا وقت پہلے یہاں پر پہنچے پہاڑی علاقہ تھا اس لئے راستہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اوپر سے پورا کولار شہر دیکھ رہا تھا فارم ہوس کو اندر سے دیکھنے کے بعد دل بہت زیادہ خوش ہو گیا قدرتی نظارہ تھا کوئی شور شرابہ نہیں صرف اپنے ہی لوگ اور ہمایون بھائی کی مہمان نوازی مزہ آ گیا الحمدللہ کھانے میں دال خوشکا پھال مچھی سب تھا کھانا بھی بڑا لذیذ تھا میں کچھ ویڈیوز لینا تھا انسٹاگرام کے لئے میں وہ لے لیا کافی دیر تک سب سے باتیں ہوئی سب سے مل کر بہت ہی اچھا لگا یہ فارم ہوس اصل میں پہلے سامنے کا جو حصہ ہے اتنا ہی تھا پھر اس کو ایکسٹینڈ کیے پیچھے کی طرف اب یہ فارم ہوس بہت ہی زیادہ بڑا ہو چکا ہے جیسا کہ آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں ہر طرف جھولے ہیں اور آپ یہاں سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر تین بیڈروم ہیں تھن کے دنوں میں آپ یہاں پہ بیٹھ کے آگ بھی سیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے ہر طرف ہر طرف جو ہے بڑی اچھی طریقے سے پورے پلاننگ کے ساتھ یہاں پر یہ جھاڑ وغیرہ لگا کر ہیں یہاں پہ فش ٹینگ بھی ہے جھولے بھی ہیں آپ اندر بھی جا کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اور یہاں پر بازو کبوتر چرندے پرندے ساری چیزیں ہیں اور یہاں پر یہ جو پہاڑی پہاڑ کا یہ جو پتھر ہے وہاں سے پانی گر رہا ہے یہ خوبصورت نظارہ بہت ہی زیادہ حسین ہے اس جگہ پر آ کر ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا تھا یہ بہت ہی اچھی جگہ تھی اور یہ رہا باہر کا نظارہ آپ رات میں باہر کا نظارہ کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے یہی ہے پرانی بیلڈنگ یعنی پرانا فارم ہاؤس اس کے اندر دو ماسٹر بڑے بیٹروم ہیں دو ہال ہیں ایک کچن ہے چلیے تھوڑا اندر کی طرف جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سامنے سیومنگ پول ہے اور سامنے جو آپ کو ایک اور کمرہ دکھائی دے رہا ہے وہاں پر بھی ایک کچن ہے یہ رہا یہاں کا ہال یہاں پر اندر ماسٹر بیٹروم ہے اور یہ دیکھیں ہاں یہی بتا رہا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے ایک ڈیننگ ہال ہے اور نیچے جو ہے کچن ہے یہ دیکھیں سیومنگ پول کے اوپوزیٹ آپ یہاں پر سو کر آرام سے سو کے جو ہے سارا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے ماشاءاللہ ساری سہولت ہیں یہاں پر آپ یہاں پر بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں آپ یہاں پر پارٹی بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ایوینٹس کر سکتے ہیں یہاں پر بچے کا حقیقہ کر سکتے ہیں ساری ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ گھر کے اندر کا علاقہ ہو گیا یہ فس فلور ہے اور سیڑی جو بھی ہیں وہ لکڑی کے ہیں یہاں پر نہلی وغیرہ کا بھی انتظام ہے کتنے بھی لوگ ہوں تب بھی آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ ایسے ٹھنڈے موسم میں چائے پینے کا کچھ الگ ہی مزہ ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر جو ہے آپ پکا سکتے ہیں شیخ پھال کے لئے الگ سے انتظام کیا گیا ہے سگڑی وغیرہ کا مرحہ گیا ہماری روم کو سونے کے لئے اب انشاءاللہ ہم لوگ سو کر سبا میں انشاءاللہ ہوتیں گے ما شاءاللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے دیکھ کے دل خوش ہو گیا دل باغ باغ ہو گیا کتنا حسین خوبصورت منظر ہے تھنڈا تھنڈا علاقہ ہے کوئی بھی شور شرابہ نہیں کسی کی بھی آوازیں نہیں آپ اگر سکون کے لئے اگر کہیں پر ٹیول کرنا چاہتے ہیں کہیں جا کے رکنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی بہترین جگہ میری نظر میں کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہ نیچے کا علاقہ رات کا علاقہ تو آپ نے دیکھ لیا رات کا منظر صبح میں کوئی یہ کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے اور یہ دیکھیں ما شاءاللہ اوپر بھی کافی جگہ ہے آپ کوئی بھی بڑا ایوینٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو ناشتے کا وقت ہو گئے ہم ناشتے کے لئے چلے گئے گرم گرم روٹی اور خیمے کے چاکنے کا انتظام تھا الحمدللہ ہم نے اچھی طریقے سے ناشتہ کر لیا پھر ہم پھر سے آ گئے یہاں پہ یہ فارم ہوس رات میں باہر سے کیسے دیکھتا ہے میں نے دکھا دیا اب آپ صبح کا نظارہ دیکھئے کہ صبح میں یہ کیسے دیکھتا ہے اور آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ صبح کا منظر پسند آیا یا رات کا منظر یہاں پر سامنے کبوتر توتہ اور دوسرے پرندے بھی تھے یہاں پر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں میں یہ دیکھے جھول رہا ہوں الحمدللہ بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو فش ٹینک ہے وہ کیسی ہے ماشاءاللہ بہت سارے مشلیاں ہیں اس میں بھی میں بھی تھوڑی دیر کے لئے سو گیا اگر میں بنگلور جانے کا نہ ہوتا تو میں یہیں پیس ہو جاتا یہ دیکھیں یہاں پر الگ الگ جانور ہیں سب کو بہت اچھی طریقے سے پالا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کا علاقہ ہے اوپر بھی آپ کوئی بھی اگر پارٹی کرنا چاہتے ہیں تو اوپر کر سکتے ہیں بازو پھولوں کا باغ ہے یہاں پر آپ اور کچھ جانور دیکھ سکتے ہیں وقت کافی ہو گیا تھا تو اس لئے ہم بنگلور کے لئے روانہ ہو گئے ابو بکر بھائی کار نکال رہے تھے تو میں بھی کار میں بیٹھ گیا اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی سب کو جو ہے ایسی اچھی جگہوں پر گھومنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی کی قدرت کو پہچاننے اور اللہ تعالی کی قدرت کو دیکھنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین ماشاءاللہ کیا ہی کتنا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ آپ بھی ایک مرتبے ضرور ویزیٹ کیجئے آدھے پہاڑ میں ہم گاڑی کو روک لیے یہ پیچھے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ کولار کا اوپر کا منظر ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں اور بھی معلومات چاہیے تو آپ مجھے پرسنل میسیج کر سکتے ہیں اس کے لئے میں اپنا نمبر دے رہا ہوں شکریہ آپ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں اسلام علیکم شکریہ شکریہ